بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ و مولانا العظیم و نحنو علی ذالک آلمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ دین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ تمام احباب جو مہوے گفتگو ہیں گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درد پاکہ نظرانہ پشکیجئے السلام علیکے یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں عزیزان من مہمان عزی وقار جتنے آپ احباب تشفلائے جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج کی جو مقتصر سی تقریب ہے تقریب سعید ہے ہمارے بڑے ہی محترم بھائی اللہ رب العزت نے بڑی عزت اسے نواد رکھا ہے میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے اپنی مثال آپ شخصیت فسیح الہسان نقیب دورا جناب محترم میرے بھائی استاد محترم جناب محترم محمد عثمان نزا قادری صاحب آپ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں آج کی یہ جو ہے تقریب سعید ہے آج یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ذکر خدا کے صدقے ذکر مصطفیٰ کے صدقے ان کی ازواجی زندگی کو بہتر تر بہتر فرمائے اللہ تعالی آنے والے زندگی کی جو ہے تمام تر جو معاملات زندگی ہے اللہ انہیں بہتر فرمائے آپ ایک دفعہ بلند آباد سے کہہ دیجئے آمین اور اچھا یہی رہے گا کہ دنیا داری کی گفتگو سے نکل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر لیا جائے اور جو پڑھے اس کو سمجھ کے سن کے سبحان اللہ کہہ دیا جائے ایک دفعہ بلند آباد سے بولیے ذرا سبحان اللہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے لیکن زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے الحمدللہ جناب محترم عثمان رضا قادری بھائی کا خود بھی محافل سے سلسلہ رہتا ہے ایک عرصہ گزر گیا بیٹ گیا زندگی کے ایسا عرصہ بیٹ گیا آقا کا ذکر کرتے کرتے کہ پیغام یہی دیکھ جا رہے ہیں آقا ہماری شادی ہو تو ذکر آپ کا ہوگا ہماری کوئی خوشی گمی ہو ذکر آپ کا ہوگا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ تلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں اور پیغام یہاں آ کے یہ دیا کوئی بھی سفر ہو چاہے کوئی ازواجی زندگی کا سفر ہو چاہے کوئی آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف سیٹی کا سفر ہو آقا زندگی میں جو جو سفر آئیں ہر ابتداز سے پہلے درود آپ کی ذات پہ پڑھوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا ہم پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں جو جو ملا حضور کا صدقہ ملا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے آج ہم دنیا پہ چل رہے ہیں تو حضور کا صدقہ ہے کھا رہے ہیں تو حضور کا صدقہ ہے پی رہے ہیں تو حضور کا صدقہ ہے ہم دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو حضور کا صدقہ ہے رب کائنات نے جو جو بنایا محبوب کے صدقے سے بنایا آسمان کا سایا بنایا محبوب کے صدقے سے بنایا یہ زمین کی سختی پہاڑوں کی بلندیاں یہ شجر ہرے برے جو ہے محبوب کا صدقہ ہے یہ پانی کی لہرائیں یہ بادلوں کا برسنا چھوٹا سا دانا لگاتے ہم ہے اسے اگاتا بھی تو ہے پھر اس پہ پھل پھول لگاتا تو ہے پھلوں میں زائکے پھولوں میں خوشبو محبوب کے صدقے سے ہے زمینوں آسمان بنائے محبوب کے صدقے سے بنائے حضرات آپ کی توجہ چاہتے ہوئے سفر کا آغاز جب کروں میں سفر کا آغاز جب کروں میں آقا ہماری زندگی آقا ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے سے ملا ہے اب یہ اپنا وطیرہ بنا لیا ہے وظیفہ بنا لیا ہے چاہے کوئی جیسا بھی سفر ہے سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں حضرات زیوہ کار دیکھئے کیسا شاندار موقع ہے ایک طرف کل میراج مصطفیٰ تھی جی میرے آقا دلہا بن کے عرش مولدہ پہ تشریف لے کے گئے ہیں کل آقا دلہا بنے ہیں آج امتی دلہا بن رہا ہے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اور پھر میراج میراج کا فرق ہے تیری میراج کہ تُو جانے کہاں تک پہنچا ہماری میراج میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اور آپ اب آپ کی توجہ ایک خوبصورت کلام کے دو تین اشار اور سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں سنا خان بہیں تک جو ہے وہ سفر کر رہا ہوں کہ نبی مصطفیٰ ہیں وفا کرنے والے غلاموں کے حق میں دعا کرنے والے جسے یہ بات سمجھ آ جائے بلند دوا سے بولے ذرا سبحان اللہ اور یہ اس چیز پہ ممانت نہیں کہ ہم آج کرسیوں پہ ویٹ گئے ہیں یا اچھی جگہ پہ اچھی مسنت پہ ہم تشریف فرما ہو گئے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ہم محروم رہے بلند دوا سے اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیے سبحان اللہ نبی مصطفیٰ ہیں وفا کرنے والے غلاموں کے حق میں دعا کرنے والے نواسوں کا صدقہ عطا ہو ہمیں بھی کہ ہم ہیں تیری آل سے وفا کرنے والے کہ ہم ہیں تیری آل سے وفا کرنے والے اور قابل توجہ جملہ نبی نے علی سے جو پوچھا اثر کا نبی نے علی سے جو پوچھا اثر کا نبی نے علی سے جو پوچھا اثر کا ارزقی کے مولا ہم ہیں ادا کرنے والے ارزقی کے مولا ہم ہیں ادا کرنے والے اور یہ اینڈ والے جو بند ہیں اس کو ذرا توجہ سے اشار ہیں ان کو آپ ذرا توجہ دیجئے گا شعور محبت نہیں ان کو جو ہیں شعور محبت نہیں ان کو جو ہے ماشاءاللہ اہل عیم حباب سادہ لباس میں اچھی میاری سماعت رکھنے والے حباب تشریف فرما ہیں ان کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں شعور محبت نہیں ان کو جو ہیں نبی کو خدا سے جدا کرنے والے یہ ان کے لیے یہ ان کے لیے شعور محبت نہیں ان کو جو ہیں نبی کو خدا سے جدا کرنے والے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے خدا بھی نہ مانا جدا بھی نہ مانا خدا بھی نہ مانا جدا بھی نہ مانا نہیں ہم خدا سے جدا کرنے والے نہیں ہم خدا سے جدا کرنے والے تو برادر اسلام آئیے میں جتنے مہمان آپ تشریف لائے میں آپ کو محترم پیکر محبت پیکر شفقت جناب محترم محمد عثمان رضا قادری صاحب کی جانب سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے کشامدت کہتا ہوں ہر شخصیت ہی جو ہے وہ مصروف ترین اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج کی خوبصورت تقریب میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں میں آپ کو عثمان بھئی کی جانب سے دل کیتھا گہرائیوں سے کشامدت کہتا ہوں کہ آپ نے آج کی خوبصورت تقریب میں شامل ہو کر اس خوشی کو اس حسین منظر کو ست رنگ کیا ہے اور آج کی خوبصورت تقریب کو جو ہے وہ چار چاند لگائے ہیں آئیے تلافت قرآن مجید فرقان حمیر سے آج کی مختصر سے محفل پاک کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں تو ملتمیس جناب محترم محمد بوٹا صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے آج کی خوبصورت محفل کا آغاز فرماتے ہیں میں بڑے عدب سے یہ گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں تک پردے میں بیٹھی ہماری ماں بہنیں کہ بچوں پر شفقت والا ہاتھ رکھیے اور قرآن مجید فرقان حمیر سننا فرض ہے لہٰذا خموشی کے ساتھ اپنے سروں کو ڈھامپ لیا جائے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت سماعت فرمائے آئیے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر جناب محترم محمد بوٹا قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی انکنكم واشکرونی ولا تکفرون یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لبِ صَدِقْس جو سُخْنِ تَقْرِیرُ ہو جائے کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے آپ کو کہلیجئے ذرا سبحان اللہ اچھا اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیے سبحان اللہ لبِ صَدِقْس جو سُخْنِ تَقْرِیرُ ہو جائے کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں یہاں تک کہ میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے یہاں تک کہ میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے اور سب سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے سب سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابِ محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابِ محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اور آج کی خوبصورت میں تقریبِ سعید میں ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں پیکر محبت پیکر شفقت حافظ مرزا محمد شفیق عارض قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ جناب محترم محمد علی رضا نوری صاحب آپ بھی جو ہے وہ تشریف لائے میں آپ کو بھی دل کیا تھا گرائیوں سے کچھ آمدید کہتا ہوں آئیے نات مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں تو ملتمیسوں جناب راجہ غلام دستغیر صاحب یقینا اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی پہ بھی آپ نے سمات کر چکے ہیں اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے جناب محترم راجہ غلام دستغیر قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ خیر اللہ نام میں گلہائے عقیدت پشکلنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں بارگاہ 모�ہم